آج لوگ ڈاؤن 4.0 ختم ہو چکا ہے اور پورے دیش میں بھی لوگ ڈاؤن ختم ہو چکا ہے اب لوگ ڈاؤن کے بدلے ان لوگ ون آیا ہے اس میں کئی نئی گائیڈ لائنز ہیں جو آج سرکان نے زاری کی ہیں تو آج آپ اس ویڈیو میں ان لوگ ون کی نئی گائیڈ لائنز کے بارے میں جانیں گے تو نمشکار دوستو میں ہوں آدل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل آدل تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیش میں لوگ ڈاؤن 5.0 لاغو ہو گیا ہے اب اس لوگ ڈاؤن کا نام ان لوگ ون لکھا گیا ہے اب یہ ایک جون سے تیس جون تک لاغو رہے گا شرطوں کے ساتھ دھانم کے ستھل جیسے مندر مسجد گروگارہ چرچ آدھی کھلیں گے رات نو بجے سے صبح پانچ بجے تک کرفیو رہے گا لوگ ڈاؤن 5 کو سرکان نے ان لوگ ون کا نام دیا ہے لوگ ڈاؤن صرف کنٹینمنٹ زون میں تیس جون تک لاغو ہوگا کنٹینمنٹ زون میں صرف ضروری سیواؤں کے لیے انومتی ہوگی ان لوگ ون میں تین فیز ہوں گے پہلے فیز میں آٹھ جون سے دھارمکستان جیسے مندر مسجد چرچ گرو دوارہ آدھی کھلیں گے شاپنگ مال کھلیں گے اور اس کے لیے ایس اوپی سواست منترالی زاری گائرڈ لائنز کر دے گا جلدی کیونکہ یہ اپنے نئے نیموں کے ساتھ کھلیں گے تیس جون تک نائٹ کرفیو جاری رہے گا فیز ٹو میں اسکول کالج کھولنے کو لے کر جلائی میں فیصلہ آئے گا اور سماجک آئے اجنوں پر پابندی جاری رہے گی فیز ٹھری میں بیماری کی استطیق دیکھنے کے بعد ہی ودیشی، فلائٹ، میٹرو، سینیما، گھر، جم، سویمنگ پول، بار، اسیمبلی ہال کو کھولنے کا فیصلہ ہوگا ایک راج سے دوسرے راج جاننے کے لیے پریوانوں پر روگ نہیں ہوگی حالانکہ راج چاہے تو اس پریوان کو نینترت کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے پہلے سے لوگوں کو بتانا ہوگا 65 سال سے زیادہ کے لوگ یا پھر گربووتی مہیلہ ہیں یا پھر جو پہلے سے بیماری سے گرست ہیں اور 10 سال سے چھوٹے بچے ہیں گھر میں انہیں گھر میں رہنے کی سلح دی جائی گی وہ لوگ صرف ضروری کاریوں اور سواست سویداؤں کے لیے ہی باہر نکلیں اور اگر انہیں کوئی ضروری کام ہو تب ہی وہ گھر سے باہر نکلیں یا پھر پروکٹر کو دکھانے کے لیے ان لوگ ون میں پہلے کی طرح ہی ماسک لگانا اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا انیبار رہ ہوگا ان لوگ ون میں بھیل لگانا بھی منع ہوگا اور شادیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پچاس لوگ اکٹا ہوں گے انتیم سنسکار کے لیے بیس سے زیادہ لوگ اکٹے نہیں ہوں گے اگر انتیم سنس کا کوئی ختم ہو جاتا ہے تو اس کے انتیم سنسکار کے لیے صرف بیس لوگ ہی ہوں گے جہاں تک ہو سکے گا لوگ گھر پر ہی رہ کر کام کریں اور برگ پرام ہوم کو بڑا بد دیں کار ریج تلاؤں پر سکریننگ اور ہائزین کی پوری ویبستہ ہوگی اور سینٹرائیجیشن بھی کیا جائے گا بتا دیں کہ کورونا وائرس کے سنکرمڑ کو روکنے کے لیے دیش میں لوگ ڈاؤن لاغو کا چوتھا چرڑ آج اکتیس مائی کو آخری دن ہے چوتھا لوگ ڈاؤن اٹھارہ مائی سے اکتیس مائی تک کے لیے لگایا گیا تھا اس سے پہلے پچیس مارس سے چودہ اپریل تک پھر پندرہ اپریل سے تین مائی تک اور پھر چار مائی سے سترہ مائی تک کے لیے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا دیش میں جان لیوہ کورونا وائرس کا پھرکو بڑھتا جا رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو سو پینسٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے جو ایک دن میں موت کا سب سے بڑا آنکڑا ہے وہیں پچھلے ایک دن میں سب سے زیادہ سات ہزار نو سو چونسٹھ ماملے بھی سامنے آئے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ گیارہ ہزار دو سو چونسٹھ لوگ ایک دن میں ٹھیک بھی ہوئے سواست منترہ لے کے تازہ آکڑوں کے مطابق اب تک ایک لاکھ تیتر ہزار ساسسٹھ تریسٹھ معاملے سامنے آ چکے ہیں وہیں چار ہزار نو سو اکتر لوگوں کی موت ہو چکی ہے بیاسی ہزار تیزو ستر لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں کنٹینٹمنٹ زون میں لوگ ڈاؤن 30 جون 2020 تک لاغو رہے گا جلہ دکاری کنٹینٹمنٹ جون کو تیہ کرے گا اور وہاں صرف بہت ضروری گتیویدیوں کی ازازت دی جائے گی میڈیکل ایمرجنسی سرویسز اور ضروری سامان اور سیوہوں کی سپلائی کو چھوڑ کر کنٹینٹمنٹ زون میں لوگوں کی آوازہی پر سکتی سے روک رہے گی کنٹینٹمنٹ زون میں گہرائی سے کونٹیکٹ ٹریسنگ ہوگی گھر گھر جا کر نگرانی کی جائے گی اور انہیں ضروری قدم اٹھائے جائیں گے راج سرکاریں کنٹینٹمنٹ زون کے باہر بفر زون کی پہچان بھی کر پائیں گی یہ ایسے علاقے ہوں گے جہاں نئے معاملے آنے کا خطرہ زیادہ ہے بفر زون کے اندر بھی پرتی بندوں کو زاری رکھا جا سکتا ہے اپنے چھیتروں میں حالات کا جائزہ لینے کے بعد راج سرکاریں کنٹینٹمنٹ زون کے باہر کچھ گتی ویڈیوں کو بین کر سکتی ہے یا ضروری لگنے پر پرتی بندوں کو لاغو کر سکتی ہے تو گائز اگر آپ کو میری نیوز پسند آئی ہو اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور آج کے لئے پاس اتنا ہی نمشکار دوست